بسم اللہ الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی افقہ قوم رب زدن علمہ تو ہم جو ہے بکون کے اندر چل رہے تھے اور یہ ہمارا لیسن نمبر فورٹین چل رہا ہے نا اور ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا تمارین واقعی تھی اس کی تو آج ہم انشاءاللہ تمارین پڑھیں نمبر ایک کو دیکھتے ہیں کہ عجیب عنی الاسئلت الادیت نیچے جو کوشچر ہیں ان کے جواب دیجئے گا تو یہ پریکٹس کرنے سے تمارین کا مقصد یہ ہوتا ہے ایکسرسائز کا مقصد کہ ہمیں جو ہے نا کچھ سمجھ میں آت جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو استعمال کیا جائے تو پہلا سوال ہے کہ من انتم آپ لوگ کون ہیں تو اب ہم جواب میں ہم کیا لفظ استعمال کریں گے آپ لوگ کون ہیں ہم مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں مثلا تو ہم کیسے کہیں گے ہم کے لئے کیا لفظ استعمال کریں گے ہم نا ہنو کہیں گے ہم جی تو یہ ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم جواب کیونکہ سوال جو ہے نا جما کی شکل میں کیا گیا آپ سے انتم کہا گیا یہ نا من انتا نہیں پوچھا گیا من انتا نہیں پوچھا گیا اگر انتا کہتے تو ایک بندے سے پوچھا جا رہا ہوتا لیکن جب سوال ہے کہ من انتم تو بہت سارے لوگوں سے پوچھا گیا تو جواب میں بہت سارے لوگوں کا جو انسر ہوگا تو وہ نا ہنو ہوگا انہا کے وجہ ہم نا ہنو کہیں گے آنا کی جما نا ہنو ہے نا تو ہم کہیں گے نا ہنو مسلمون نا ہنو مسلمون ٹھیک ہے نمبر دوسرا نمبر دو کا کوششن ہے کہ اینہ بیتوکم آپ لوگوں کا گھر کدھر ہے تو اگر آپ کہیں کہ ہمارا گھر قریب ہے تو ہم کیسے کہیں گے اب ہم بیتو نا کہیں گے اب ہم ہے نا پہلے کہہ رہے تھے کہ میرا گھر بیتی بیتی ہے کی نہیں آپ جو ہے نا بیتی کے وجہ بیتونہ کہیں ہم بیتونہ قریب ہمارا گھر پاس میں یہ بیتونہ قریب ہمارا گھر پاس ہی میں ہے ٹھیک ہے نا نمبر تین کا سوال ہے کہ من ربکم آپ لوگوں کا رب کون ہے تو ہمارا رب کسے کہیں گے ہم ربنا ربنا کہیں گے ہم ہمارا رب اللہ تو ہم کہیں گے ربون اللہ کیا کہیں گے ہم ربون اللہ اللہ ہے نمبر چار کا کوششن ہے کہ مالوغتو کم آپ لوگوں کی لینگویج کونسی ہے سب کی آپ لوگوں کی کیا لینگویج ہے تو کونسی زبان ہے آپ لوگوں کی مالوغتو کم لوگتو نا تو اب ہم جوابے کہیں گے لوگتو نا لوگتو نا ہماری زبان کیا ہے اردو ہے تو ہم کہیں گے لوگاتونا الوردویتو لوگاتونا الوردویا اردو کو عربی میں اردیا بولتے ہیں نجلیزیا اردیا جابانیا عربیا یعنی لینگویج کے لئے ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگاتونا الوردویا نمبر پاس کا کوئشن ہے اینا مدرس تو کون آپ لوگوں کا اسکول کہاں ہے تو ہمارا اسکول پاس میں ہی ہے کہ ہمارا اسکول دور ہے مثلا تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہمارا اسکول مدرسے کیا کہیں گے ہم مدرسے بعیدت نمبر چھے کا they question انتم مسلمون کیا آپ لوگ مسلمان ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں تو ہم کیسے کہیں گے ہاں ہم مسلمان ہیں نعم نحن مسلمون نعم نحن مسلمون تو جب بھی ہم جواں کی عائد کر رہے تو نحن ہے نا ہم ہمارا ہم ہمارا ہے نا ہنو اور نا نا ہنو مسلمونا بیتونا مدرستونا ہے نا اچھا نمبر ساتھ کا کوشش ہے افی بیتیکم حدیقتون کہ آپ لوگوں کے گھر میں چھوٹا باغ بھی ہے افی بیتیکم حدیقتون تو ہم کہیں گے جی ہمارے گھر میں باغ ہے نعم ہمارے گھر میں تو ہم کیسے کہیں گے فی بیتی نا ہے نا کا مطلب ہمارا بیتونا ہمارا گھر فی بیتی نا ہمارے گھر میں فی بیتی نا ہمارے گھر میں میرے گھر میں فی بیتی میرے گھر میں جو ایک باغ ہے فی بیتی حدیقتون فی بیتی میرے گھر میں چھوٹا سا باغ ہے تو ہم کہیں گے فی بیتی حدیقتن صغیرتن فی بیتی حدیقتن صغیرتن اور میرے گھر کے وجہ ہمارے گھر میں کہیں گے تو ہم نا کہیں گے کیا کہیں گے ہم نا کہیں گے بہت سمپل سا ہے ان کو ضمیر کہہ رہے ہم یہ سب کیا ہیں ضمیریں ہیں یہ سب بیتی بیتو نا تو یہ اور نا جو کہہ رہے ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں ضمیریں کہہ رہے ہیں اسی طرح انا اور نحنو ان کو بھی ضمیر کہتے ہیں ہم ان سب کا نام کیا ہے جب میرے ہیں یہ سب زمائر ہیں یہ اچھا نمبر آٹھ کا کوئیشن ہے کہ آپ لوگ پاس گاڑی بھی ہے تو کہیں گے ہاں ہمارے پاس گاڑی ہے تو کیسے کہیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس میرے پاس نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس گاڑی ہے آپ لوگوں کی ٹیچر کہاں ہے تو کیسے کہیں گے ہمارے ٹیچر کلاس میں تو کیسے کہیں گے ہم ہمارے ٹیچر جواب دینا ہوا مسئلہ ہمارے ٹیچر کلاس میں تو کیسے کہیں گے ہم ہم مدرسو نا مدرسو نا کہیں گے ہم ہمارے ٹیچر کو کیا کہیں گے ہم مدرسو نا مدرسو نا فی الفصلی نمبر دس کا کوئیشن ہے انتو مدرسو نا کیا آپ لوگ ٹیچر ہیں تو نہیں کیسے جواب دیں گے ہم لوگو ٹیچر نہیں ہم لوگ کوئی سٹوڈنٹ ہے تو کیسے کہیں گے لا نحنو طلابن کیسے کہیں گے ہم اس کا جواب لا نحنو طلابن لا نحنو طلابن ہے نا لا نحنو طلابن جی قریب ان بائید ان کی بھی محننس بنتی ہے ہاں قریب ان کا قریبت بائید ان کا بائیدت ہے نا صغیر ان کا صغیرت اچھا نمبر دو کے ایک ساتھ اقرأ وقتو برید ان رائٹ تو بول کر ان کو لکھنا ہے بول بول کر لکھنا ہے یا لکھ لکھ کر پڑھنا ہے لکھتے ہوئے پڑھنا ہے یا پڑھتے ہوئے لکھنا ہے تو دونوں کام ساتھ میں کرنے ہیں لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے چلیے گا اس کو ریڈ بھی کیجئے گا نحنو مسلمون ہاں جی اللہ ربنا والاسلام دیننا والنبی محمد صل اللہ علیہ وسلم رسولنا والقرآن الكریم کتابنا والقعبت عبلتنا والعربیت لغتنا ہاں دیکھئے گا سارا نا ہے اس میں سارا نا ہے سارا جمع والا ہے تو نحنو کا مطلب ہم اور نا کا مطلب ہمارا نا دیننا ربنا رسولنا کتابنا قبلتنا لغتنا یہ سارا سب کیا ہے ہمارا یہ سب کیا ہے ان کا ترجمہ کریں گے ہم ہمارا چلیے ترجمہ کیجئے گا نحنو مسلمونا نحنو مسلمونا ہم سب مسلمان ہیں ہاں جی اللہ ربنا اللہ ہم ہم سب کا رب ہے والاسلام دیننا اور اسلام ہمارا دین ہے والنبی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں ہاں جی ہمارے رسول ہیں والقرآن الكریم کتابنا اور قرآن ہماری کتاب ہے ہاں جی کریم کا ترجمہ کیسے گئے قرآن الكریم بس قرآن مجید ہماری کتاب ہے والقعبت خبلتنا کعبا ہمارا خبلہ ہے صحیح والعربیت لغتنا صحیح عربی ہماری جبان ہے اوکے نمبر دو کا پڑھئے گا امار بھائی اینا مداروی سکول یا اخوان ہے ہاں اے میرے بھائی اب لوگ تم سترسکا ہے ہاں اے بھائیو یا اخوانوں اے بھائیو اینا مداروی سکول ہم لوگوں کی ٹیچر کدھر ہیں تو جواب خرجہ دونوں کو ملا کر پڑھئے گا خرجہ کیسے ملا کر پڑھنا پڑھے گا اس کو ہاں وہ اگلی کلاس سے نکلے اور مجید کے پاس جی ٹیچر جو ہے ہمارے ابھی کلاس سے نکلے خرجہ آنا من الفصل وہ ابھی کلاس سے باہر گئے ہیں اور وہ گئے ہیں کہاں پر مدیر کے پاس گئے ہیڈ ٹیچر کے پاس گئے چلیے گا نمبر تین کا کوشچر پڑھئے گا نمبر تین کے پڑھئے گا فی ای شارعین بیتکم دیکھا ایون جو لفظ ہے ایو 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 کا مطب ہوتا ہے کونسا ایو کا مطب کیا ہوتا ہے کونسا کونسا گھر کونسا ٹیچر کونسی کلاس کونسا ملک کونسا انسان کونسا امام صاحب کونسے ٹیچر تو یہ جو کونسا بولتے ہم اس کے لئے لفظ ایون استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد لفظ ایون کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو مجرور پڑھتے ہیں مضافلے ہوتا ہے مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یہ پڑھا ہے رول گرامر کے چھوٹا سا رول ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے مضافلے پڑھا ہے ہم نے کھا کے کی کھا تو مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے اس کو ایراب کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ان کو ایراب کہتے ہیں اعراب جو ہے نا یا تو مرفوع یا منصوب یا مجرور ایسا پڑھائے گی نہیں ہم نے کتابون یہ کونسا اعراب ہے یہ مرفوع کا اعراب ہے کسی لفظ کے آخر میں ایک پیش یا دو پیش اگر ہو تو اس کو مرفوع کہتے ہیں اس لفظ کو ہم یہی ہے اعراب کیا ہے یہ کسی لفظ کے خلیل بھائی اعراب کس کو کہتے ہیں ہم کسی لفظ کے اخیر میں ایک زبر یا ایک زہر یا ایک پیش یا دو زبر دو زہر دو پیش ہے نا تو ایک ہو یا دو ہو ایک زبر ہو یا دو زبر ہو ایک زیر ہو یا دو زیر ہو ایک پیش ہو یا دو پیش ہو جیسے کتابون ہے نا کتابون دو پیش ہے یہاں پر تو یہ جو ہے نا جس لفظ کے اخیر میں ایک پیش ہو یا دو پیش ہو تو اس لفظ کو مرفوع کہا جاتا ہے اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے اور آپ کی حالت کیا کہیں گے ہم مرفوع کہیں گے ہم جیسے کتابون کتابون کے اخیر میں ہے دو پیش ہے ہے نا لیکن پیش ہے دمہ ہے ہے نا تو کتاب ان کو ہم کہیں گے مرفوع ہے یہ کیا کہیں گے ہم کتاب ان کو اعرابی حالت اگر ہم آپ سے پوچھے کہ لفظ کتاب ان اعراب کی حالت کیا ہے اس کی ہے نا اعراب کا اسٹریٹس کیا ہے اس کا ہم کہیں گے مرفوع ہے تو اور اگر علی فلام لگا دیئے تو کتاب ان کے وجہ الکتابوں پڑھیں گے ہم ہم اس کو کیونکہ ہم نیک رول پڑھائے کہ کسی لفظ کے ساتھ اگر علی فلام استعمال ہوتا ہے تو اس پر تنوین نہیں پڑھی جاتی ہے کیا پڑھا ہم نےоول کیسی لفظ کے ساتھ علی فلام استعمال ہوتہو تنوین نہیں پڑھتے تو کتاب ان کے ساتھ اگر علی فلام لگا دیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم الکتاب ان کے وجہ پڑھیں گے ہم الکتابوں کیا پڑھیں گے پڑھیں گے ہم الکتابوں پڑھیں گے لیکن بہرحال آخر میں دمہ تو ہے ایک دمہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دمہ چاہے ایک ہو یا دو ہو پیش ایک ہو یا دو تو اس کو عرابی حالت اس کی کہیں گے مرفو اور کسی لفت کے خیر میں زبر ہو چاہے ایک یا دو کسی لفت کے اخیر میں زبر ہو فتحہ ہو چاہے ایک یا دو تو اس کو کہیں گے منصوب عرابی حالت کیا کہیں گے موسکو منصوب یہ بہت جو ہے نا عربی لینگویج کی جو ہے نا بڑی جو ہے بنیادی چیز ہے جو ساری عربی دوبان عرب پر ہی چلتی ہے عرب بدلنے سے میننگ چینج ہو جاتی ہے عرب بدلنے سے بہت کچھ چینج ہو جاتا عرب میں تو یہ بہت ضروری ہے تو جیسے اب کتابوں کے وجہ ہم نے کتابن کہ دیا ہے نا یا علی فلام نے کہا دیا تو الکتابہ پڑھیں گے اب ہم اس کو ایک زبر لگائیں گے تو الکتابن یا الکتابہ یہ عربی حالت کیا کہیں گے لفظ کتاب کیا ہے منصوب ہے اور اگر ہم نے ایک زیر لگا دیا یا دو زیر لگا دیا تو اس کو کہیں گے ایراعی حالت کو مجرور کہیں گے ہم کیا کہیں گے اس کو مجرور کہیں گے جیسے کتابین کہا ہم نے یا علی فلام لگا دیا تو الکتابی ہو جائے گا تنمیم ہٹا کر ایک ہی زیر لگے گا علی فلام آگے تو ایک زیر ہے نا تو کتابین یا الکتابی تو یہاں پر لفظ کتاب کی اعرابی حالت کیا آ رہی ہے مجرور آجی کیا آ رہی ہے تو اعرابی کی تین حالتیں یاد رکھے گا کونسی ہے تین حالتیں مرفو منصوب مجرور مرفو اور منصوب اور مجرور مرفو اور منصوب اور یہ بہت بنیادی چیزیں بیسک چیزیں اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے عربی اسٹوڈنٹ کے لیے ٹھیک ہے نا یہ بہت ضروری ہے تو مرفو اور منصوب کتابون کتابون کتابین قلمون قلمن قلمین یا القلم اavait القلمین اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایم جو لفظ ہے تو یہ دیکھے کہ لفظ ایم کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو جو ہے نا مجرور پڑھتے ہیں کیونکہ وہ مدافلہ ہوتا ہے تو فی ای شارعین پڑھیں گے ہم کیا پڑھیں گے ہم فی ای شارعین لفظ ایم کے بعد جو لفظ بھی آئے گا وہ کیا پڑھیں گے اس کو ہم مجرور پڑھیں گے کیونکہ وہ مدافلے کنسیڈر ہوتا ہے اور مدافلے مجرور ہوتا ہے یہ رول ہم نے پڑھا ہوا ہے سمجھ آرہی کے بعد چلیے گا تو فیہی شاہرین بیتوکم آپ لوگوں کا گھر چلیے ترجمہ کیجئے گا پڑھئے اور ترجمہ کیجئے شاہرین بیتوکم آپ لوگوں کا گھر کون سے روڑ پر ہے کون سے سٹریٹ پر ہے ہے نا جیسے کوششن کر رہے وہ الفاظ جن کے ذریعے سے ہم سوال کر رہے ہیں ان کو اس میں استفام کہیں گے ہم یہ تو پڑھا ہے ہم نے وہ الفاظ جن کے مدد سے ہم سوال کرتے ہیں ان الفاظ کو ہم اسم الاستفام کہتے ہیں جیسے اینہ اسم الاستفام ہے کیلئے کہ کہاں اینہ بیتوکم ہے نا تو اینہ کی طرح آئین بھی ہے ٹھیک ہے نا آ آ کرتے ہیں ہم آ آ اور حل بھی استعمال کرتے ہیں کوششن کے لئے اس کو اسم نہیں کہتے ہیں اس کو حرف کہتے ہیں اس کو حرف کہتے ہیں باقی حل کے علاوہ اور آ کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہے سوال کرنے والے ان کو اسم الاستفام کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اینہ اینہ کا نام کیا ہے اسم الاستفام ہے نا اور اینہ کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو مجرور پڑھتے ہیں دو باتیں یاد رکھئے گا چلیے گا بیتونا 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 بیشارع اللذی امام المحکمتی امام المحکمتی ہے نا یہ دیکھیں گا اماما جو لفظ ہے اماما کا مطلب کیا ہوتا ہے آگے سامنے آگے ہے نا اور پیچھے کو کیا کہتے ہیں ہم خلفہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم خلفہ کہتے ہیں نا تو اسی طرح اماما اور خلفہ کے بعد میں جو لفظ آتا ہے اس کو بھی مجرور پڑھتے ہیں یہ بھی رول پڑھا ہم نے کیونکہ مضافلہ کنسیڈر ہوتا ہے تو ایون کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو مجرور پڑھا جاتا ہے اسی طرح اماما اور خلفہ یا اوپر نیچے کے لیے ہم نے پڑھا ہے فوقہ اور تحتہ اوپر کے لیے فوقہ اور تحتہ پڑھیں گے نہیں اوپر اور نیچے کے لیے تو اماما اور خلفہ اور فوقہ اور تحتہ یہ جو الفاظ ہے ان کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو بھی مجرور پڑھتے ہیں اے رابی حالت کیا ہوتی ہے ان کی ہمیشہ مجرور ہوتی ہے کیونکہ مضافلہ ہوتا ہے وہ نا مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے وہ مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھا جاتا ہے نا تو امام المحکمتی پڑھیں گے ہم کیا پڑھیں گے امام المحکمتی مسجد کے سامنے تو ہم کیسے کہیں گے مسجد کے سامنے امام المسجد ہی کہیں گے ہم امام المسجد و امام المسجد نہیں کہہ سکتے ہم اماما اور خلفہ اور فوقہ اور تحتہ یہ جو الفاظ ہے ان کے بعد جو لفظ آتا ہے ان کے نیچے ہمیشہ دیر پڑھا جاتا ہے کسرہ پڑھا جاتا ہے ہے نا یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں مجرور ہوتا ہے چلیے گا نمبر چار کو پڑھئے گا خلیل بھائی آپ پڑھئے گا ابونہ صدیقو امی کو ہاں ابونہ ہمارے والد صاحب ابون کا مندب ہوتا والد اور امی کو کیا کہتے ہیں ہم امون چچا کو کیا کہتے ہیں ہم امون امون اور امون میں فرق ہے یاد رکھیے گا زیادہ تر لوگ کنفیوز رہتے ہیں امون اور امون میں شروع شروع میں کنفیوز ہوتا ہے آدمی جب پڑھتا ہے کوئی لینگویج تو شروع شروع میں جو ہے نا گربل کرتی ہے کچھ چیزیں کنفیوز ہوتا ہے موسیقی 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 نہیں آتی ہے، چیزیں ایسی ہے، حالانکہ بسیق چیزیں ہوتی ہے، موٹی سی، لیکن بار بار ہم گاڑی چلاتے رہتے ہیں، تو چیزیں بہت ہی کلیئر ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کو دھیان بھی نہیں دیتے اور وہ جو ہے نا ہم چلا رہے ہوتے تھے ہم ایک ہاتھ ایسا رکھ کر دیا ہے ڈرائیبن کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں ہمارے والد کو کیا کہیں گے ہم ابونا ہمارا بھائی تو اخونا کیسے ابونا ہمارے والد صاحب آپ کے انکل کے دوست ہیں ابونا ہمارے والد صاحب صدیق و امکم آپ کے چچا کے دوست ہیں چلیے نمبر پانچ کو پڑھئے گا سونا ہاں مدررشونا ایسا پڑھئے ہیں انتوں مدررشونا ہاں انتوں مدررشونا تھیچر ہوں ہم لوگ ڈاکٹر ہیں ہم لوگ دیکھیں مدرسونا جمعہ ہیں کی واحد ہیں یہ مدرسونا جمعہ اور جمعہ کے دو ٹائپ جمعہ کے نام بتایتے ہیں ہم نے یہ یہ جو ہے اس ٹائپ کی جو جمع ہے جس کے آخر میں واو نون آ رہا ہے اس کا نام کیا بتایا تھا ہم نے اس کا نام ہے جمع صالیت یاد رکھئے گا وہ سارے الفاظ عربی میں جو جمع کی شکل میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں واو نون آتا ہے مدرسو نا مدرسی نا جمع کا نام جو ہے نا اس کا خاص نام ہے جمع کا خاص نام ہے جمع کو کہتے ہیں جمع سالم اور جس کے آخر میں واو نون نہیں آتا ہے وہ جمع کے آخر میں واو نون نہیں آتا ہے تو اس کا نام کیا ہے جمع کا جمع مکسر اس کا نام کیا ہے جمع مکسر اب اتباؤ کے آخر میں دیکھیں طبیب کی جمع اتباؤ ہے ہاں جی طبیب کی جمع جمع ہے کی نہیں لیکن آخر میں واونون نہیں ہے تو یہ پھر کون سی جمع کہلائے گی یہ جمع مقصر کہلائے گی تو بس خلاص موٹی سی بات ہم نے اس سے پہلے بتائی تھی ریپٹ کرنا چاہا ہم نے جمع سالیم اور جمع مقصر وہ سارے الفاظ چاہے کوئی بھی لقز ہو جمع کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے یا تو ادھر یا تو ادھر دو خانوں میں جا کر بیٹھیں گے وہ جمع کے الفاظ جا تو جمع سالیم کے خانے میں یہ تو جمع مقصر کے خانے میں اگر آخر میں نہیں ہے وہ جمع مقصر کے خانے میں جا کے بڑھ جائے گا کتاب ان کے جمع نحر ان کے جمع اس طرح بے شمار چیزیں ہمیں پڑھئیے چلیے گا نمبر چھے مجھے انتم ابناء المدیری انتم ابناء المدیری جی تم لوگ مدیر کے بیٹے ہیں کیا آپ لوگ مدیر کے بیٹے ہیں کیا آپ سب لوگ مدیر کے بیٹے ہیں ہاں حفید کی جمعہی ہے حفید کیا ہے حفید حفید کہتے ہیں نوازے یہ پوتے کو عربی میں نوازہ یا پوتا دونوں کو حفید کہتے ہیں ہے نا اور نانا یا دادا کو جددن کہتے ہیں جد اردو میں عربی میں جد اردو میں یہ سوال ہوتا ہے لفظ جد یاد رکھے گا حفید کی جمعہی ہے یہ لفظ ہے کیا ہے حفید کی اور حفید کا مطلب کیا ہوتا ہے نوازہ بھی اور دونوں کو کہتے ہیں تو کہا کہ لا نحنو حفیداتوہو نہیں ہم ان کے تو پوتے ہیں ہم تو ہم ان کے پوتے ہیں اچھا چلے یعنی ان کے بیٹے کے بیٹے ہیں ہے نا تو نمبر ساتھ مدرسة نا قبیرت مدرست مدرسة نا कیسے بڑھیں ہم اس کو مدرسة 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 کو باتیں ہم ہم لوگوں کا مدرسہ بڑا ہے اور آپ لوگوں کا مدرسہ جو ہے چھوٹا ہے نمبر آٹھ کو پڑھئے گا لنا حدیقت جمیلت فی تلکل خریتی لنا کا مطلب کیا ہوگا ہمارا لی کا مطلب ہوتا ہے میرا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے لی کا مطلب میرا تو آپ کا لکہ ہمارا لنا چلیے تو لنا حدیقت جمیلت فی تلکل قریتی کیا مطلب ہمارا ایک باغ ہے خوبصورت سا باغ ہے اس گاؤ میں فی تلکل قریتی اس گاؤ میں ہمارا ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے نمبر نو اخونہ طالب فی کلیتی طب کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا میرا بھائی ہمارا بھائی ہمارا بھائی ہمارا بھائی ہمارا بھائی ہمارا بھائی ہمارا بھائی وہ یونیورسٹی میں میڈیکل کالیج میڈیکل کالیج کے اندر سٹوڈنٹ ہے نمبر دس انتوں اتباؤں انتوں اتباؤں جی معافی سب ڈاکٹر سے کہ آپ لو ڈاکٹر ہیں تو ان میں سے بعد ڈاکٹر سے ہم میں سے کچھ لوگ ڈاکٹر ہیں مہندی سون ہر ، ہمیں ڈإنجینئر ہے تبا ہےفسنا لگتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہم میں سے کچھ لوگ بہدو نا ہیں ہم میں سے کچھ لوگ بہتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ان میں سے کچھ لوگ بہتا ہم بہتا ہم بہتا ہوگا بہتا ہم قرران میں ہے کی کہ نہیں ب затем بウیٹٰ شائیفر کے بعد چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات فرمائیے کہ اور ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے تو ایمان والے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں کفار و شیعتین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو باغ دونا باغ دو ہم باغ دو کم یہ دیکھیں کہ نا باغ باغ کا مطلب کچھ تو سب کے ساتھ ایسی استعمال ہوگا چلیے گا نمبر گیارہ اللہ ربنا و ربکم اللہ ہمارا رب ہے ہمارا رب ہے اور آپ لوگوں کا بھی ہمارا ایک ہی رب ہے ہمارا بھی نمبر بارہ اینہ زہبتم یا اخوان ہاں زہبت کا مطلب آپ گئے زہبت کا مطلب آپ ایک گئے زہبت کا مطلب آپ گئے ہے تو ایک کو کہیں گے زہبطہ آپ گئے تھے اس آنے دیں ص Pain lider حبتہ اینہ دیں صرف تمٹھیں تو بہت سان ہے اور بہت سا لوگوں جائیں اور میں گیا تو ہم کہیں گے میں گیا تھا تو کیا کہیں گے اور ہم گئے تھے تو تو اینا زہبتم بھائیو آپ لوگ کدھر گئے تھے کہا کہ زہبنا آگیا چاہم تو زہبنا ہم گئے تھے زہب تو میں گیا تھا زہب نہ ہم گئے تھے زہب تو تم گئے تھے زہب تو آپ لوگ گئے تھے خالد گیا تھا زہب خالد فاطمہ گئی تھے زہب فاطمہ چلیے رہے کے بعد تو سب کو جانا یاد رکھنا چاہیے زہب شروع کانا سے ہوتا ہے زہب سے شروع کانا سے ہوتا ہے بیس کہاں ہے زہبہ ثری لیٹر عربی میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی بیس کیا ہے تین حرف ہے اس سے کم حرف نہیں ہونا چاہیے عربی میں کوئی بھی لفظ ہے تین سے زیادہ ہو سکتے چار ہو سکتے پاس ہو سکتے چھے ہو سکتے لیکن کم سے کم کی جو minimum کتنا ہے ثری لیٹر پاس ورڈ میں کبھی کبھی جو ہیں آپ لوگ گلتا ہے minimum اتنا ہونا چاہیے لیٹرس یا ڈیجیٹس وغیرہ تو عربی کے کوئی بھی لفظ ہو اس میں کیا ہونا چاہیے کوئی بھی الفاظ ہو الفاظ ہے نا جو کہ ناؤن ہو واب ہو تو وہ ثری لیٹر ہونا چاہیے تین حرف ہونا چاہیے تب ہی وہ اس میں یا فیل بنتا ہے ناؤن یا واب بنتا ہے تو زہبہ بیس ہے تو زہبہ خالدن لیکن اب جو ہے نا اس میں ایڈ کرنا پڑے گا اب اس کو زہبہ کے بعد زہبہ کے اندر ایڈ ہوتا رہے گا فاطمہ گئی تو فاطمہ گئی تو اب زہبہ نہیں کہہ سکتے وہاں مونس والی نشانی لگانا پڑے گا تو ہم کہیں گے زہبہ چاہے کہیں گے ہم وہاں پر زہبہ ہاں زہبہ کہیں گے اور میں اپنے بارے میں کہوں گا تو پھر زہبہ نہیں کہوں گا میں کیا کہوں گا زہبہ تو تو کہوں گا میں گیا تھا اور ہم لوگ گئے تھے تو وہاں پر کچھ اور کہنا پڑے گا مجھے زہبہ نہ کہنا پڑے گا مجھے تو نہیں کہ چلے گا وہاں پر تو نہیں چلے گا نہ چلے گا زہبہ نہ اور تم گئے تھے تو وہاں کچھ اور کہنا پڑے گا تم گئے تھے کہاں گئے تھے تم گئے تھے تو جوہاں تم کے لئے دہبتہ اور آپ لوگوں کے لئے وہاں پر دہبتوں ہے نا یہ یاد رہے گا آپ لوگوں کو چلیے گا اس کو جوہنا نمبر تین کی ایکسرسائز پڑھ لیتے ہیں نیچو جو ناؤنس ہیں یہ دیکھے گا نیچو داکس آپ نے بہت سارے ناؤنس دے رکھے ہیں تو یہ کہہ رہے کہ اس کو دمائر کی طرف جوہنا دمائر کے ساتھ ملا کر پڑھئے نیچو جو ناؤنس ہیں یہ سب الفاظ جو ہیں نا ان کو دمائر کے ساتھ لگا کر پڑھئے جیسا کہ ہم نے مثال میں بتایا ہے آپ کو نیچے دیکھیں کہ ایک مثال دی رکھ سامنے ہماری ہیلپ کرنے کے لئے ہے نا پھر آپ لوگوں کو خود ہی لگانا ہے اس کو بیتون ایک لفظ ہے دیکھ رہے ہم بیتون تو اس کو ضمیر کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو ہم کہیں گے بیتون سے بیتو کم اور بیتو نا بیتو کم اور بیتو نا تو لفظ ہے امون مدرسہ تون لوگتون ابون امون چلیے لگائیے اور پڑھئے امون سارے الفاظ کو لگا کے پڑھئے خلیل بھائی امون کم ہاں امون ہاں امون کل امون کے ساتھ ضمیر لگائیں گے ہم تو ہم کہیں گے امون کم اور امون نا مدرسہ تون کو کیسے پڑھیں گے ہم مدرسہ تون کو کیسے پڑھیں گے ہم مدرسہ تون کو کیسے پڑھیں گے ہم اب ان کو کیسے پڑھنا چاہیے اس میں گربل نہیں کرنا چاہے اب کم اور اب امون کے بعد جو نا بات کر کے پڑھیں گے ہم اب ابو کم ابونا ابونا دونوں جگہ واؤ ایڈ کرنا پڑے گا لفظ ابونا چریح امون کو کیسا پڑے گے ہم ام اگر ہم اس میں کوئی ایڈ نہیں کرنا ہے ام اگر ہم کم صدیقن کو کیسا پڑے گے ہم صدیقن کو کیسا پڑے گے ہم صدیقن دیننا اخن کو کیسا پڑھیں گے ہم اخوکم اخونا یہاں پر بھی ایڈ کرنا پڑھیں گا جیسے اب ان کے ساتھ میں واو ایڈ کر رہے تھے یہاں پر اخن کے ساتھ میں واو ایڈ کر رہے تھے بس باقی دوسرے لبز میں کوئی ایڈ نہیں کرنا ہے تو یہ لیسن ہمارا ختم ہونے والا ہے اسی پر ہم اپنے بات کو ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ محمد اشہدو اللہ الہ اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی